میرے پیارے بین وی جو ارمیترو کے ساتھ بات کرنے والے ہیں مافلوکس کیٹی آئی ڈروپ کے بارے میں نہیں سائی ڈروپ کو آنکھوں میں کب کے ساتھ اور کیوں نہیں ڈالنا چاہیے اس دماغ پوریان گئی جانے والے ہو چلیے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو اب ہم اس کے فائدہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نیکی کن کن دکتوں میں ہم اس کو ڈال سکتے ہیں دوستو آپ نے کیٹریک سرجری کا نام تو سنائی ہوگا جسے ہم موتیا بند کا اپلیشن بھی کہتے ہیں دوستو موتیا بند ایک پرکار کی آنکھوں کی بیماری ہے جس میں آنکھوں میں ویجن کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بندو دکھائی دینے لگتا ہے جو لگ بگ ساٹھ سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے لیکن احشہ ہر بار ہو یہ ہے جروری نہیں یہ ہے کئی بار کم عمر کے لوگوں میں بھی دکھائی دینے لگتا ہے جب کسی کو آنکھوں میں چوٹ لگ جائے یا کسی پرکار کی بڑی بیماری ہو اس اسطحیتی میں موتیا بند کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈوکٹر دوارہ اس کی سرجری کی جاتی ہے ڈوڑینہ سرجری آنکھوں میں کٹ لگایا جاتا ہے اسٹریس لگایا جاتے ہے جس سے کی اس میں اپلیشن کے بعد درد نہ ہو حالانکہ جب سرجری کی جاتی ہے تو سن کرنے کی دوائی بھی اس میں ڈالی جاتی ہے تو سرجری کرتے سمیت تھا کچھ سمیت تک درد نہیں رہتا لیکن جب اس دوائی اثر ختم ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں تیز درد ہونا سوجن آنا لالپن ہونا کچھ اس طرح کی انیہ پرکار کی سمسیہ ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈروپ دی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہ دکت ہوتی ہے تو ان سبھی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آئی ڈروپ ڈوکٹر دوارہ دی جاتی ہے ساتھ ہی مولوکل اوڈیما نام کی بیماری ہے جو آنکھوں کا پچھلا ایریا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے جسے ڈوکٹر موکولر اوڈیما کہتے ہیں اور یہ جادہ تر موتیبند کا آپریشن ڈائیبیٹیز پیشنٹ میں کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اور اسی ستھی میں مریض کا ویجن بھی جا سکتا ہے تو اس کو رکس کم کرنے کے لیے ڈائیبیٹیز پیشنٹ تتھا انیہ مریض کو یہ دوائی آپریشن کے بعد لگاتار ڈانلے کے لیے بھی دی جاتی ہے رہا ہے اور آپ اس کو ڈانل نہیں رہے ہو تو آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ اندھے بھی ہو سکتے ہو تو جیسا ڈوکٹر کہے ویسے ہی آپ کو کرے دوستو اس آئیڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشیت کر لے کہ آپ کی جو آئیڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدھی آپ اس کو ٹچ کروگے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئیڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجائٹ کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئیڈروپ بینہ ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روس نہیں ہیں جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں دوستو اب ہم اس آئیڈروپ کے شائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کے کچھ خاص کر شائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سمانی طور پر کچھ ایسے شائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی آنکھوں میں جلان آ سکتی ہے ایک دم سے سوخا پن آ سکتا ہے چپ چپی آپ کی آنکھیں ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے نوزیا ہو سکتی ہے یعنی کی نزلہ ہو سکتا ہے لائٹ کی شینسٹیوی ہونا یعنی کی جب آپ لائٹ کے سامنے جاؤگے تو آپ کی آنکھوں پر جور پڑ سکتا ہے آنکھوں میں بار بار پانی آ سکتا ہے تو دوستو کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے یہ سائیڈ ایفیکٹ سبھی کو دیکھنے کو نہیں ملتے کچھ کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں یدی آپ اس آئیڈ روپ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو شائیڈ ایفیکٹ دیکھا ہے تو گبرائے نہیں ترنت اس آئیڈ روپ کو ڈالنا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے شمپر کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوگی دوستو اگر آپ شینل پر نئے نئے تو شینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کر تینکیو